قیام سجدہ تو عبادت کی انتہا ہے خوشو خوزو کی انتہا ہے قیام بھی تعظیماً اللہ کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے قیام تعظیمی بھی منع کر دیا گیا ہے غیر اللہ کے لئے دلیل اس طرح ہے وعن ابی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متتہن علیہ آسا فقمنا الی فقال لا تقومو یعظم بعضها بعضا وقال فکأن اشتهینا ان یدعو للہ لنا فقال اللہم اغفر لنا وارحمنا وارضعنا وتقبل منا وادخلنا الجنہ ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كلہ فکأن اشتهینا ان یزیدنا فقال قد جمعت لكم الامر رواه وحمد في المسندی یہ روایت مصند احمد میں اسی طرح موجود ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ جیسے ہی ہماری طرف آئے ہم لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے نبی نے فرمایا لا تقومو اس طرح نہ کھڑے ہو جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں بتائیے گویا کسی مسلمان کے لئے کسی مسلمان کے تہیں قیام تعظیمی جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا جب آپ نے یہ بات کہی تو فَقَأَنِشْتَهَيْنَا ہم لوگوں نے خواہش یہ کی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لئے آپ اللہ سے دعا کیجئے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا ہمارے اوپر رحم فرما وَرْزَانْنَا ہم سے راضی ہو جا وَتَقَبْلْ مِنَّا ہمارے تمام عملوں کو ہماری طرف سے قبول پرنا وَادْخِلْنَا الجَنَّا ہمیں جنت میں داخل فرما وَنَا جِنَا مِنَ النَّار اور جہنم سے ہمیں نجات بخش وَاسْلِحْلَنَا شَانَنَا کُلَّا ہمارے تمام حالات کو درست کر دے فَقَانْنَا شْتَحِنَا ہم لوگوں نے یہ خواہش کی کہ اللہ کے رسول مزید ہمارے لئے کچھ کہیں آپ نے فرمایا جامع مانے بات ہو گئی اس کے اندر ساری باتیں آگئیں اس حدیث سے استدلال ہوا کہ جس طریقے سے سجدہ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں ہے اسی طریقے سے قیام تعظیمی بھی جائز نہیں ہے